ہوتا تھا کہ ادم فنڈ کی ادائیگی کی وجہ سے ٹیم کا باہر جانا ناممکن ہوتا تھا لیکن چوہر شاہ پرسنل ایفرٹ سے اپنی سے دوستوں سے کلیکٹ کر کے منی وہ پاکسین والی وال فیڈریشن کے اکاؤن میں ڈالتے تھے اور والی وال کی پرموشن کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا اس میں نو ڈاؤٹ جی شکریہ نصیر میں تو اپنی ایک رائے دیتا ہوں کہ چودی محمد یاقوب صاحب کو اگر حاگی کا بھی سربراہ بنا دیا جائے تو انشاءاللہ ہم وکٹری رسینڈ پر ہوں گے کیونکہ اب والی وال میں ہم وکٹری رسینڈ پر جانے والے ہیں بلکل صحیح کہا میرے کو امک کمنٹیٹر شاہد مسعود اور میرے ایکسپرٹ نصیر احمد نے ڈیفرنٹلی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان والی وال فیڈریشن بہت آورسٹینڈنگ ورک آؤٹ کر رہی ہے دن رات ایک کیا ہوئے ہیں پریزیڈنٹ پی بی ایف چودری محمد یاقوب صاحب نے یہ میچ تیسرے سیٹ کا میچ آغاز ہو چکا ہے ناظرین آرمی اور ریلوے کے ماہ بین یہ میچ تیسرے سیٹ کا میچ بہت خوبصورت انداز سے آرمی نے یہ اپنے اپنے آپ گرفت پورے میچ پر رکھی ہوئی ہے پاکستان آرمی اور پاکستان ریلوے کے ماہ بین یہ میچ تیسرے سیٹ کا کھیل جاری ہو ساری آرمی کی طرف سے سروس کرواتی ہوئے لیکن سروس نیٹ پاکستان آرمی چار اور پاکستان ریلوے دو پاکستان ریلوے کی جانب سے سروس ریفری کا اشارہ فاؤل پاکستان آرمی کے کھلاری کا پاکستان ریلوے کی جانب سے پھر سروس اسکور آرمی کا چار اور ریلوے کا تین اچھا ٹیک فقر کا بہت خوبصورت لائن ٹو لائن بہت ہی اچھا ٹیک کیا فقر نے پاکستان آرمی کی جانب سے پائنٹ آزل گیا ٹیم کے لیے زہیر بہت یہ اچھے خوبصورت ایکشن کے ساتھ سروس کرواتی ہوئے لیکن سروس آؤٹ ناظرین ہم میرے ایکسپرٹ جو بات کر رہے تھے چیرمن پی وی ایف کی کی خدمات اور ان کی ایفرٹس کے بارے میں ڈیفنیٹلی اس کے ٹینیور میں ہم نے پک آل آور دا ایشیا میں اور نیشنل میں ہم نے بہت سے اچھیمنٹ حاصل کی ہیں چچیدے چیدہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1999 یعنی 1989 میں سیف کیمز اسلامباد میں ہوئیں اس میں پاکستان نے انڈیا کو ہراتے ہوئے پہلا گول میڈل حاصل کیا اور پھر اسی سال 1989 میں ایشن ہولیبل چیمپنشپ ہوئی تھی اس میں پاکستان کی چوتھی پوزیشن تھی اسی ہمارے پی وی ایف کے چیر میں جو تھے اسی ٹیم اس وقت بھی تھے اور اس کی سپریوین میں ہماری یہ ہائی ایس پرفارمس تھی اس سے آگے ہم چلتے رہیں 2012 میں ایشن جونئر والیبل چیمپنشپ جو ایران میں ہوئی ہم نے انڈیا کو مارا ہم نے چائنا جاپان اسٹریلیا اور کوریا کو ہرائیا اور کس کی انڈر سپریوین میں چودری محمود یاکوب ساتھ کی سپریوین اچھا ٹیک پاکستان آرمی کی جانی سے اور فرس ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ ہم چاہتے ہیں بریک کی جانی پہ ہم چاہتے ہیں بریک کی جانی پہ ہم چاہتے ہیں بریک کی جانی پہ موسیقی پاکستان ریلوے کی جانب سے سرویس ابھی تک اس میچ کے دو سیٹ کھیلے جا چکے ہیں دونوں سیٹ پاکستان آرمی نے جیتے اچھی سرویس اچھی ڈوج کرنے کی کوشی کی اتنی سیٹر نے آرمی کے اور فقر کا اس میچ بیہ کرو اٹیک ہے یہ اپنی ٹیم کے لئے پائنٹ حاصل کیا بلاکر سے بال ٹیچ ہوتا ہوا کورٹ سے باہر پاکستان آرمی کی جانب سے یہ دیکھئے سلو موشن فقر پاکستان آرمی کی جانب سے سرویس اچھا بہت خوبصورت بلاکر نے بلاک بھی نہیں کیا اور آرمی نے بہت اچھا دیفنس کیا لیکن سیٹ بولک آرمی کی کھلاڑی سے کوٹ سے باہر ہو گئی اس طرح اس حصنا میں پاکستان ریلوے کو ایک پائنٹ حاصل ہوا پاکستان ریلوے کی جانب سے سرویس بہت خوبصورت اٹیک آرمی کی جانب سے صحیح دہمت اب تو آرمی کے کھلاڑی ریلوے کے کھلاڑی کو بلاک بھی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ناظر آپ اس چیز کو شاید بالکل آپ نے صحیح کہا وہ نفسیاتی پریشر لے چکے ہیں ریلوے کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں دیفنیٹی انہوں نے لینا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے جو آرمی کے کھلاڑی جو ہیں وہ موسٹلی انٹرنیشنل پلیئر ہیں اچھا بلاک زہیر کو اچھا بلاک ہوا آرمی کی پلیئر جو تھا پوائنٹ حاصل کیا ہمارے سام سکرین پر چودری محمد عکوب صاحب ساتھ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سردار فاروق اے جی کے کے سیکٹری ڈراب کرنا چاہ رہے تھے لیکن ڈراب نہیں ہوا اپنے ہی کوٹ میں بال ڈراب ہوا اس طرح پوائنٹ حاصل کیا ریلوے کی جانب سے دیکھیں ایکشن ہی پلے کوشش کی رزوان نے لیکن بری طرح ناکام ہوئے سروس ریلوے کی جانب سے اچھی سروس بیکروٹ ایک فخر ڈیفنس اگین ڈیفنس بہت خوبصوت ریلی اگین ڈیفنس بال کراس کیا ریلوے کی جانب سے اور دوبارہ ڈیفنس کیا ریلوے کی پلیئر نے اور بال کو کلیر کیا بیکروٹ ایک فخر اور بالاخر فخر کامیاب ہوئے بال کو ڈیٹ کرنے میں نیایتی خوبصوت ریلی ناظرین آپ کو ملی ہے دیکھیں ایکشن ہی پلے دیکھیں بال فخر بیکروٹ ایک نیایتی خوبصوت انداز سے بال کو ڈیٹ کیا پاکستان آرمی کے یہ پلیئر آرمی جارہ ریلوے آٹھ ناظرین سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں بول بول والی بول ناظرین یہ کیوٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں بول بول والی بول پاکستان ریلوے کی جانب سے سرویس اچھا اٹیک آرمی کی جانب سے پوائنٹ حاصل پاکستان آرمی کو اچھے کھیل کا مظاہرہ کر رہی ہے پاکستان آرمی کی ٹیم گرین جرسیوں میں ہے جبکہ ریلوے کی ٹیم اورن جرسیوں میں سرویس اچھا بلا پاکستان آرمی کی جانب سے پاکستان آرمی کے پوائنٹس ناظرین دیکھیں کہ بارہ ہیں جبکہ پاکستان ریلوے کے نو بہت ہی اچھی سرویس آرمی کے پلیئر کی جانب سے بال کلر کرنا چاہ رہے تھے لیکن بال کورٹ سے باہر اس میچ کے فسٹ ریفری جو ہیں واجد کمال سیکنڈ ریفری محمد عارف جو لائن جزز ہیں عبد الرحیم راجپوت اور شویب سرویس آؤٹ ناظرین کو ہم یہ بات بتاتے چلیں کہ گزشتہ دو سال سے پاکستان والی بول فیڈریشن اے وی سی کے تمام کمپیٹیشن میں حصہ لیتے ہوئے ہر فارمٹ میں انڈر ٹونٹی ون ہو یا انڈر ٹونٹی تھری ہو یا انڈر نائنٹین ہو یا سینئرز منز تمام فارمٹ میں ہماری ٹیمیں کمپیٹیشن ہی لیتی ہیں یہ سارا کریڈٹ ڈیفنیٹلی ہمارے چیرمن پی وی ایف ہو جاتا ہے شاید کی ان کے اچھی خاصی تعداد اس میچ کو دیکھتے ہوئے آرمی کے جانب سے سرویس زہیر کی سرویس اور اچھا بلوک کیا آرمی کے جانب سے لیکن کور بول کلیر کیا ریلیو کے پلیئر نے انوار بہت ہی خوبصورت ڈیفنس لیبرو کے جانب سے لیکن انشاءالت دیکھنا پڑے گا سیکنڈ ریفریکہ کے نیٹ ٹیچ ہوئے ہیں ناظرین سیکنڈ ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھیں گے دوبارہ حاضر ہوں گے سکے کھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھیں گے سکے کھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھیں گے سیکنڈ ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ کا وقفہ ختم کھیل کا آغاز سرویس پاکستان آرمی کی جانب سے اچھی سرویس اور پاکستان ریلوے کا اٹیک کوٹ سے باہر پائنٹ حاصل ہوا پاکستان آرمی کو پاکستان آرمی کے کھلاڑی یہ دیکھیں سلو موشن یہ بلکلی کوٹ سے مکمل کھر ایک سے آرمی کے کوچھ کو ہٹ کیا بال فضل جو بار بار کھڑے ہوئے تھے موسیقی 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 موسیقی